عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں شیگر پتن کو ختم کرنے صورت انزال کو بلکل جڑ سے مٹانے کا اور ویرے کو گاڑا کرنے کا ایک بہت ہی پاورفل دیسی ماجون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ماجون اتنا زبردست ہے کہ وہ لوگ کے جو ایک منٹ بھی بیوی کے پاس جا کر ٹک نہیں پاتے ہیں جو بہت جلدی دسچارج ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ ماجون بہت ہی بہترین ریزلٹ دیتا ہے لہٰذا جنہیں یہ شکایت ہیں وہ اس ماجون کو ضرور استعمال کریں آئیے چلتے ہیں ماجون کے نسخے کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ اس ماجون کو بنانے کے لیے کونسی دوائیں ڈالنا ہے کس طرح سے اسے بنانا ہے اور کیسے کھانا ہے اس ماجون کو بنانے کے لیے جن دوائوں کی ضرورت پڑے گی وہ دوائیں یہ ہیں دوائیں نوٹ کر لیں سب سے پہلی چیز ہے خربوزے کے بیج کی گری آدھا پاؤ یعنی ایک سو پچیس گرام سفید موسلی آدھا پاؤ اور پیٹھے کی مٹھائی آدھا پاؤ کواب چینی چھ گرام اور گھی کوار کا پٹھا دو عدد اب بنانے کا طریقہ سنیں کواب چینی خربوزے کی مین کی گری خربوزے کے بیچ کی گری اور سفید موسلی ان تین دوائوں کو باری پیس لیں اور پیسنے کے بعد ہفاظت سے رکھے اس کے بعد میں گھی کوار کے پٹھے ایلو ویرہ کے جو دو پٹھے آپ نے لیے ہیں ان کا آپ لعاب نکال لیں ان کا عرق نکال لیں ان کا جوس نکال لیں نکال لیں کے بعد ساری ان دوائوں کو ایک طرف ایک برطن میں رکھ لیں اور پھر آدھا کلو چینی کا بکھر بنائیں اور بنانے کے بعد اس کے اندر پہلے یہ دوائیں ڈالیں جو آپ نے باری پیس کے رکھی ہیں پھر بعد میں ایلو ویرہ جیل جو آپ نے نکالا ہے گھی کوار کا جو آپ نے عرق نکالا ہے رس نکالا ہے وہ اس کے اندر مکس کر دیں اور ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر پکنے دیں اور اس کے بعد میں آپ برطن کو کڑائی کو نیچے اتار لیں اور تھنڈا ہونے پر کسی شیشے کے جار میں حفاظت سے رکھیں بس آپ کی دوائے آپ کا ماجون بن کر تیار ہو گیا اب کھانے کا طریقہ سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دس گرام دوائے رات کو سوتے وقت گائے کے گلاس دودھ سے استعمال کریں اور دس گرام دوائے صبح کو خالی پیٹ گائے کے ایک پاو دودھ سے استعمال کریں پیٹ کا خیال رکھیں دودھ اور گھی اگر آپ حضم کر سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پیٹ میں قبض نہ ہونے دیں حضمے کا خیال رکھیں قبض پیدا کرنے والی چیزیں تلی بھونی چیزیں کھٹی چیزوں کا پرہیز کریں انشاءاللہ بہت جلدی بہترین ریزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ کی صورت انزال شیگر پتن کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ویرے بہت زیادہ دڑا ہو جائے گا